یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ امباد کولیسول بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں آپ خود اپنی گھر میں بہت سارے ایسا لوگوں کو جانتے ہیں جن کا وزن اور کولیسول بڑھا ہوئے امریکہ کی بڑی بڑی کمری ہے دنیا میں دنل کے مریضوں کو عربوں کی دوا بیچ رہی ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کہے گا انجیو پلاسٹی کراؤ اس اپریشن میں ڈاکٹرز دل کی نالی میں ایک سپرنگ ڈالتے ہیں جسے سٹنڈ کہتے ہیں اور یہ سٹنڈ امریکہ میں بنتا ہے اور اس کی قیمت تین ڈالر ہے یعنی کے لگ بک پیک ہزار روپے پاکستانی لیکن اس سٹنڈ کو پاکوین میں لاکر تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپے کا بیچے جاتا ہے اور آپ کو لوٹا جاتا ہے ڈاکٹرز کو تو ان کا کمیشن ملتا ہے اس لیے وہ آپ کو بار بار کہتا ہے کہ انجیو پلاسٹی کراؤ کولیسٹرول ڈی پی اور ہارٹ اٹیک ان کی آنے کی بڑی اہم بجا انجیو پلاسٹیو پریشن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ ڈاکٹر جو سپرنگ دل کی نالی میں رکھتا ہے وہ بالکل پین کی سپرنگ کی شیپ کا ہوتا ہے کچھ ہی مہینوں میں اس سپرنگ کے دونوں سائٹوں پر یعنی کہ آگے اور پیچھے بلاک کے فیڈ اور پولیسٹرول کی فارم میں جمعانا شروع ہو جاتا ہے اور اسی بات پھر آتا ہے دوسرا ہارٹ اٹیک ڈاکٹرز کہتا ہے دوبارہ انجیو پلاسٹی کراؤ آپ لاکھوں روپے لوٹا اور آپ کی زندگی کسی میں ہی نکل جاتی ہے اب اس کا حل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ادرخ خون کو پتلا کرتا ہے یہ درد کو خدرتی طریقے سے نوے پرسنٹ تک کم کرتا ہے لیسون میں موجود الکلائن ارسل کولیسٹرول اور بی پی کو کم کرتا ہے اور دل کے بلاکج کو بھی کھولتا ہے لیمون واتمنسی انٹی آکسیڈنٹ اور پوٹاشیم خون کو صاف کرتا ہے یہ آپ کی بیماری کی خلاف امیونٹی کو بڑھاتا ہے ایپل سائیڈل سرکہ یعنی کہ یہ سیپ کا سرکہ اس میں نوے قسم کے جزا ہوتے ہیں جو جسم کے سارے حصوں کو کھولتے ہیں پیٹ ساف کرتے ہیں اور تھکاوٹ ختم کرتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے ایک کپ لیمون کا رسلیں ایک کپ آپ نے ادرک کا لینا ہے ایک کپ آپ نے لیسون کا رسلیں اور ایک کپ سیپ کا سرکہ لینا ہے ان چاروں کو دیمی آج پر آپ نے گرم کرنا ہے جب تین کپ رہ جائے تو اسے کچھ ٹھنڈا کر لے اب اس میں تین شہد کی کپ آپ نے شامل کرنے مکس کرنے اور روزانہ اس دواء کے تین چمٹ صبح خالی پیڑ نیہار مواپنے پینے اسے سارے بلوگج ختم ہو جائیں گے یعنی کہ شرعانیں کھول جائیں گے انشاءاللہ اب سب سے میری درخواست ہے کہ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب اس دواء سے اپنا علاج کرسکے جزاکنلا